چیرمن سینٹ کے لیے یوسف عزق گلانی پیڈی ایم کی مشترکہ امیدوار تمام آپوزیشن جماعتوں کی قیادت کا اتفاق ڈیپٹی چیرمن اور آپوزیشن لیڈر کا فیستہ کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں کمیٹی کا جلاس آج ہوگا مولانا فضل رحمان نے کہا لانگ مارچ 26 مارچ کو شروع ہوگا ملک برز قافلے 30 مارچ کو اسلامباد پہنچنا شروع ہو جائیں گے حکومت یوسف عزق گلانی کو چیرمن سینٹ کی ریس سے آؤٹ کرنا چاہتی ہے الیکشن کمیشن سے بہت امیدیں رکھتے ہیں ڈیپٹی چیرمن سینٹ کے لیے اب تک حکومت نے اعلان نہیں کیا بلاب الغٹو کی میڈیا سے گفتگو مریم نواز نے کہا چیرمن سینٹ کے لیے حکومت کے پاس عددی اکثریت نہیں امیدوار کس بنیاد پر کھڑا کیا قوم چیرمن سینٹ کے انتخاب کے لیے شو آف ہینڈ کا انتظار کر رہی ہے چیرمن سینٹ کے انتخاب ہمارے سینٹرز کو ابھی سے آفرز آنا شروع ہو گئی ہیں وزیراعظم عمران خان کا انکشاف ترجمانوں کے جلاس میں کہاں مجھے پتا ہے کہ سینٹر کو کیا آفر ہوئی سینٹ الیکشن میں پیسہ کے پی میں بھی چلا الیکشن کمیشن کا کردار متنازے رہا الیکشن کمیشن نے ڈسکا الیکشن میں بھی یہی کیا سادق سنزرانی ہمارے مضبوط امیدوار ہیں چیرمن سینٹ کے انتخاب میں پی ڈی ایم کو ناکام ہی ہوگی سندھ کا جاوی شہزادہ پنجاب میں دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے بلاول بھٹو سیاسی بھکاری بن چکا فردوس آشی کاوان کہتی ہے مسلم لیک کاف ہماری اتحادی جماعت ہے پی ڈی ایم کو پنجاب میں موکی کھانا پڑے گی کاف لیک کا سخترد عمل بلاول بھٹو ہمارے گھر مہمان تھے فردوس آشی کاوان آئندہ ہمارے بارے میں کوئی بات نہ کریں چادری شہزادہ کا بیان یوسف عزق گلانی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور پی ٹی آئی کے درخواست پر سماعت آج ہوگی چیپ الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ سماعت کرے گا پی ٹی آئی کے فرر خبیب کمل شوزف اور ملکہ بخاری نے سینٹ الیکشن میں گلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکشن روکنے کے لیے درخواست سے دائر کی تھی الیکشن کمیشن کو نہلی کی درخواستوں پر فیصلی سے روکا جائے فیصل لادہ نے سندھ ہائی کوٹ میں درخواست دائر کر دی موقع پر اتیار کیا کہ وہ قومی اسمبلی کی رکیت سے مستعفی ہو چکے اس لیے الیکشن کمیشن کو شکایات سننے کا اتیار نہیں سندھ ہائی کوٹ میں درخواست کی سماعت آج ہوگی سندھ اسمبلی میں پھر ہنگامہ اسلام ابڑوں کے حکومتی بینچوں پر بیٹھنے پر پی ٹی آئی ارکان بفر گئے ناراض ارکان کی سیٹوں پر لوٹوں کی تصاویر لگا دی گئیں پی ٹی آئی ارکان نارے لگاتے رہے سپیکر ڈائرز پر جا پہنچے صدایق دورانی نے تنبیہ کی ایسے جلاس نہیں چل سکتا پی پی ارکان نے بھی پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا اخلاقیات کا درس مت دیں عالمی چیف سے ظلم خلیلزاد اور افغانستان میں امریکی افواج کی کمانڈر کی ملاقات باہمی دلچسلی کی امور علاقائی سیکیورٹی اور افغان مفاہمتی عمل پر بات چیف امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد اور امریکی کمانڈر جنرل آسٹن نے افغان آمن اول میں پاکستان کے کردار کو سرہا